دوستو اپیسوڈ سکسٹین میں ہمیں بہت سی جنگیں اور حملے دیکھنے کو ملے لیکن مطاہ اس سین کا انتظار کر رہے تھے جو کہ اپیسوڈ سکسٹین کے ٹریلر ٹو میں دکھایا گیا تھا جس میں اروچ کے خاص آدمیوں کو مار کر اروچ کو خاصا زخمی کر دیا جاتا ہے پیترو اروچ کے پیٹ پہ تلوار کا زوردار وار کرتا ہے اور پیترو کا آدمی اروچ پر گولی چلا دیتا ہے جب یہ سین اپیسوڈ سیونٹین میں دکھایا گیا تو مداہوں کے تو سانس ہی سوک گئے اتنی جلدی اس کردار کو ختم کیا جائے گا ہی کسی نے بھی نہیں سوچا تھا یہ بارباروسلر کے ڈائریکٹر کا ٹی آر پی سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے اور ترکیس سیریز بھی کمپیٹیشن میں آ چکے ہیں جیسے کہ داستان، الپ ارسلان وغیرہ تو بارباروسلر کی ریٹنگز بڑھانے کے لیے اوروچ ریز کو مرتا ہوا دکھایا جا رہا ہے لیکن اس کردار کو ختم کرنا بارباروسلر کی اوورال ریٹنگ کو لوگ کر دے گا اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور اوروچ ریز کی اصل میں موت نہیں ہوگی آج کے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ہم آپ کو کچھ ایسے تاریخی حقائق جس سے یہ ثابت ہو جائے گا اوروچ ریز کی موت نہیں ہوئی دوستو چونکہ اوروچ ریز کو مارنے کے بعد اس کے لاش کو جلا دیا گیا جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جان پوچھ کر صرف دکھانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے اگر مار دیا تھا تو جلانا تو ضروری نہیں تھا اب آتے ہیں تاریخی حقائق پر پہلا تاریخی حقائق ہے اوروچ ریز کی موت سے پہلے ان کے دو بھائی اسحاق اور الیاز مار چکے تھے دوسرا حقائق ہے کہ مرنے سے پہلے اوروچ ریز کا ایک بازو کٹ چکا تھا جو کہ ایک جنگ میں بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے کاٹنا پڑا تھا حقائق نمبر تین ہے کہ اوروچ ریز کی موت ہسپانوی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے ایک جنگ میں ہوئی تھی جس میں انہیں دھوکے سے شہید کیا گیا تھا اور آخری تاریخی حقائق یہ ہے کہ اوروچ ریز ایک سال تک اپنے ایک دشمن کی قید میں رہے تھے اب دوستو بار باروسلر سیریز میں جس طرح اوروچ ریز کی موت دکھائی گئی ہے اور اگر تاریخ کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہم میں تو یہی لگتا ہے کہ اوروچ ریز کو پیترونک قید کر لیا ہوگا اور تاکہ کوئی ان کے پیچھے نہ آئے سب کے سامنے بابا اوروچ کی موت کا جھوٹا ڈراما کیا گیا ہے ہماری اس تاریخ پر مبنی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں